موسیقی اور آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے ہیلو انڈیا میں آج کے خاص ہائلائٹس کیا ہیں ہیلو انڈیا میں آج پردھان مندری موڈی کے گجرات دوری پر رکھیں گے نظر جہاں وہ احمد آباد کے سابرمتی ریور فرنٹ پر خادی اتصاب کو کریں گے سمبودھت دیش کے انچاسویں مکھ نیادھیش کے طور پر جسٹس ادھے امیش لیلت کے شپت سے جڑی خبر بھی دکھائیں گے ساتھ ہی نظر ڈالیں گے دیش اور راجیوں کی آنے بڑی خبروں پر اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے موڈرنہ فائزر کمپنی پر مقدمہ ٹھوکنے بار سے پریشان پاکستان کی دیشوں سے سہے تکی گوہار اور نیرہ چوپڑا کے ڈائیمنڈ لیگ جیت کر اتحاس رچنے سہیت آج سے ایشویا کپ کرکٹ شروع ہونے سے جڑی کھیل جگت کی تمام بڑی خبریں ساتھ ہی پلٹنگ اتحاس کے پنوں کو بتائیں گے آج کے دن سے جڑا اتحاس تو جڑے رہیں اگلے آدھے گھنٹے ہالو انڈیا کے ساتھ آئیے شروعات کرتے ہیں مکھے حبروں کے ساتھ پردھان منتری موڈی آج سے گجرات کے دو دی وسیع دورے پر ہیں آج ویش شام قریب ساڑھے پاچ بجے احمد آباد کی سابرمتی ریور فرنٹ پر خادی اتصف کو سمبودھت کریں گے اس دوران بیککش کا بھی دورہ کریں گے سپریم کورٹ کی سینئر موسٹ جج اور نامیت سی جے آئی جسٹس ادھے امیش للیت آج دیش کے انچاس میں مکھے نیائی دھیش کے روپ میں شپت لیں گے وی ورطمان مکھے نیائی دھیش جسٹس اینڈ بی رمانہ کی جگہ لیں گے آج راشترپتی درہپتی مرمودوارا شپت دلائے جانے کے پششات جسٹس ادھے امیش للیت کا کاریکال آج نبمبر تک 74 دن کا ہوگا سی جی آئی کے روپ میں جسٹس للیت اس کالیجیم کا نیترتھ کریں گے جس میں جسٹس چنچوڑ، جسٹس کال، جسٹس نزیر اور جسٹس اندرہ بینر جی شامل ہے دیش کے پردھان نیائی دھیش اینڈ بی رمانہ نے شکروبار کو لمبت ماملو کو ایک بڑی چنوٹی قرار دیا اور ماملو کی سنوائی کے مددے پر آوشت دھیان نہیں دینے پر کھید ویکت گیا مکھی نای دھیش اپنے سیوہ نیورتی سے پہلے آیوجت ویدائی سمہاروں میں بول رہی تھے اس دوران انہوں نے سبھی کے سہیوں کے لیے دھنیوا دیا ورش نیتا غلام نبی آزاد نے شکروبار کو کانگریس پارٹی کے پراتمک سدہ ستہ سے ستیفہ دے دیا آزاد نے ستیفے میں کانگریس آلہ کمان پر حملہ بولا اور جمہو کشمیر میں اپنی نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا اب آزاد کے سمرتھر میں جمہو کشمیر کے کئی بڑے نیتا ستیفہ دے رہی ہیں اب تک چھے پورو ویدائی کو نے کانگریس کی پراتمک سدہ ستہ سے ستیفہ دے دیا ہے ان سبھی نیتاؤں نے آزاد کا کھل کر سمرتھن کیا ہے جن چھے پورو ویدائی کو نے کانگریس سے ستیفہ دیا ان میں جی ایم سروری، حازی عبدالراشید، محمد امین بھٹ، گلزار احمد وانی، چودری محمد اکرم اور آر ایم چپ کا نام شامل ہے یہ سبھی نیتا کانگریس سے ویدائی رہی ہیں چنانو آیوگ نے جھارکھن کے مکہ منتری ہیمن سورین کو آیوگ گی گھوشت کرنے کی جانکاری راجبھون کو بھیجتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ ہیمن سورین کو اب مکہ منتری پادی چھوڑنا پڑے گا سورین کیلئے راحت کی بات یہ ہے کہ ان کے پھر سے چنانو لڑنے پر کوئی روک نہیں لگائی گئی ہیمن سورین نے اپنی ویدائی کو کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور ٹوٹ کر آروپ لگایا کہ اب ان کی سرکار کو گرانے کی سازش رچی جا رہی ہے ویدتمنتری نرملا سیتا رمڑ نے مفت کے اوپہاروں کو لے کر ایک ٹھوس بحث کی آبشکتہ بتائی ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چنانو سے پہلے وادی کرنے والے راجنیتک دلوں کو خرچوں کا دھیان رکھنے کے لیے بجٹیے پرابدھان کرنا چاہیے نہ کہ انیس انسطھاؤں پر بوجھ ڈالنا چاہیے لوگ سبح دیکھ شوم برلا بھارتی سنسدی ششت منڈل کے ساتھ امریکہ کی یاترہ پر ہے اس دوران ویوی بھننے کارکرموں میں حصہ لیں گے اس یاترہ کا ادیش سنسدی لوگتنطر اور بھارت امریکہ سمبندھوں کو اور مضبوط کرنا ہے بھارت اور ارجینٹینہ نے شکروعار کو اپنے دیوپکشی سحیوک کو اور گہرا کرنے اور ویویدتا لانے آتنگواد اور جلوائیو پری ورطن سہید اُبھرتی چنوکیوں کا سامنا کرنے کے لیے نائک شیطروں میں اس کا وستار کرنے کے لیے اپنی رنیتک ساجتاری کو ویعاپک اور گہرا کرنے کی پرتیبتتہ کی پوشت کی ویدیش منطری ایس جشنکر اور ارجینٹینہ کے ویدیش منطری سینٹی آنگو کیفیروں کے بیچ سنیمت آیو کی بیٹھا کے بعد ایک سنیمت بیان میں یہ بتایا گیا ہے ٹوکیو اولمپک کے سوڑن پدک ویجیتا نیراج چوپڑا نے شکروبار کو ایک بار پھر سے جیولین تھرو میں اتحاس رچ دیا نیراج نے لوسانے ڈائیمنڈ لیگ میں 99.08 میٹر کے سروشریشت تھرو کے ساتھ بھالا پھیک پرتیوگیتا جیت لی ایونٹ میں اپنے سروشریشت تھرو کے ساتھ چوپڑا لوسانے میں جیت کے ساتھ پرتیشتھت ڈائیمنڈ لیگ میٹنگ خطاب جیتنے والے پہلے بھارتیے بن گئے ہیں پیفا نے بھارتیے فوٹبال سنگھ سے بین ہٹا لیا ہے اور اسی کے ساتھ انڈر سیونٹین محلہ فیفا ورلڈ کپ کی مزبانی ایک بار پھر سے بھارت کو مل چکی ہے اس سے پہلے فیفا نے یہ کہہ کر بین لگایا تھا کہ آل انڈیا فوٹبال فیڈریشن میں کسی تیسرے پکش کا دخل نہیں ہو سکتا جبکہ بھارت فوٹبال میں کوٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی میں کام کر رہی تھی چار سال کے لمبے انترال کے بعد ایک بار پھر سے ایشیا کپ کا آئیو جن کیا جا رہا ہے ستہائیس اگست سے کرکٹ کے اس مہا سنگرام کا آگاز ہوگا پہلا مقابلہ افغانستان اور شلنکہ کے بیچ کھلا جائے گا فائنل گیارہ ستمبر کو ہوگا اچھائیس اگست کو بھارت اور پاکستان کے بیچ بھڑنت ہوگی تو یہ تھی راشتری سرکھیاں اور آئیے اب نظر ڈال لیتے ہیں راجیوار پرمک خبروں پر شلنگر کی ایک عدالت نے ای ڈی کے دوارہ دائر کرکٹ خوٹالے کے شکایت میں نیشنل کانفرنس کے پرمک اور جمہ کشمیر کے پورو مکھے منتری ڈاکٹر فہروق عبداللہ اور انی کو طلب کیا جمہ کشمیر کرکٹ اسوسییشن منی لانڈرنگ ماملے میں عبداللہ اور آنی کے خلاف ای ڈی دوارہ دائر شکایت کا سنگیار لیتے ہوئے شلنگر کے زرادالت اور ستر نیائدھیش نے سمنجاری کیا تھا وشویدیاللہ انودان آیوگ نے اکیس وشویدیاللہ کو پرزی گھوشت کیا ہے جو ڈگری پردان نہیں کر سکتے اس میں سب سے ادھیک پرزی وشویدیاللہ ڈلی اور اس کے بعد اتر پردیش میں ہے کیرل اوچ نیائیلے نے راجے کے مکھی سچیب اور پولیس پرمکھ کو نردیش دیا ہے کہ وہ سکشم پرادھی کرنوں کی انومتی کے بنا چل رہے دھارمیک اور پراتھنا سبھاکاروں کو بند کرانے کے لئے قدم اٹھائیں نیمورتی پی وی گرنی کرشنن نے اس سمبندھ میں ملہ پورم کے نرل اسلام سنس ماری کا سنگم کی یاچکہ خارج کر دی اس میں ایک وانجک بھون کو دھرم ستھل میں بدلنے کی مانگ اس آدھار پر کی گئی تھی کیونکہ سمودائے کے لئے پانچ بار نماز پر نہ ضروری ہے اس لئے ایک شویتر میں ایک ہال کی آبشکتہ ہے مکھی منتری یوگی آدھت تیناتھ نے ناوڈا میں سوپر ٹیک کے ٹوین ٹاورز کو دھوست کیے جانے کی پرکریا میں سرکشہ مانکوں کا سختی سے انوپالن کرنے کا نرتیش دیا ہے دھوستی کرن کی تیاریوں کی سمکشہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹاور دھوست کرنے کی پوری پرکریا میں آس پاس رہنے والوں کی سرکشہ کا پورا خیال رکھا جائے تیبتی آدھاتمی گرو دلائی لاما نئی دلی پہنچے وے تین سال باد دلی آئے ہیں لدھاک بودھ پریسنگ اور لدھاک گومپا پریسنگ سے جڑے ویبین دھارمک اور سماجک سنگٹنوں کے نیونترن پر کچھ انوشتھانوں میں بھاگ لینے کے لیے وہ چالیس دن لدھاک پرواس پر تھے تیلنگانہ بی جی پی پردیش ادھیکش بندی سنچے کمار کو ہائی کورٹ سے مارچ نکالنے کی پرمیشن مل گئی ہے تیراصل پولیس نے انہیں پدیاترہ نکالنے کی پرمیشن نہیں دی تھی اس کی وجہ سے لائن آرڈر بتایا گیا پولیس کی اور سے روک لگانے کے بعد پردیش ادھیکش نے کوٹ کا رکھ کیا ہے جانکاری کے مطابق جی پی نڈا پدیاترہ کے انتے میں ایک جن سبحہ کو سمبودھت کریں گے سپریم کوٹ نے کھرناطا کے بیلاری چطر درگ اور تمکرو زلو کے لیے لہ ایس کے وارشک اتپادن کی سیما بڑھا دی ہے یہ سیما موجودہ 2.8 کرون ٹن سے بڑھا کر 3.5 کرون ٹن پرتیورش کر دی گئی سیما سرکشہ بل نے شکروبار کو گجرات کے ککش جلے میں انتراشتی سیما کے نکٹ حرامی نالک شوطر میں ایک پاکستانی نوکہ زبط کی اسے ایک مچھلی پکڑنے والے نوکہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن جاج جاری ہے نگلینڈ کو سو سے ادھک ورشوں کے انترال کے بعد دوسرے ریلوے سٹیشن کی سوگات ملی مکھی منتری نیفیو ریو نے شوک ہووی ریلوے سٹیشن سے ڈونی پولو ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھا کر ربانہ کیا اسے پہلے راججے کے پہلے ریلوے سٹیشن کے روپ میں دیماپور ریلوے سٹیشن کا اتخاطن 1903 میں ہوا تھا بیہار میں راججے ویدھان منڈل کی دونوں صدن انشت کال کے لیے ستھاگت کر دیے گئے جس کے ساتھ وشیش ستر کا سماپن ہو گیا اور اس وشیش ستر میں ہی مہاگڑ بندھن سرکار نے بہومت ثابت کیا اسم کے بھونگئی گاؤن جلے میں ایک ویکتی کو گرفتار کیا گیا ہے جس پر القاعدہ کے بھارتی مہادویب ستھت سنگتھن سے جڑے ہونے کا عروپ ہے راجستان میں بارش کے بعد بھی بارٹ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں پردیش کے کئی علاقے ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی بیچ انڈی آر اپکے ٹیم لوگوں کی جان بچانے میں جوٹی ہے دھولپور میں چمبل ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ گیا ہے چمبل ندی میں پانی خطرے کے نشان سے قریب چودہ میٹر اوپر ہے پھلحال بارش رکھنے کی وجہ سے پانی کے دو دن میں خطرے کے نشان سے نیچے آنے کی امید ہے وہیں چمبل ندی کی کنارے بسے کئی نیچلے علاقے جل مگن ہو گئے ہیں مخی منتری اشو گہلوت نے شکروبار کو راجز کے اتیو رشتی پربھاویت دھولپور زلے کا ہوای سربیکشن کر بار پربھاویت لوگوں سے باتجید کی اور ادھکاریوں کو نیم کے انسار تورت ساہیتہ پہنچانے کے نردیش دیئے پانوسی راج جمی بھاری بارش کے بعد اتر پردیش کی ندیوں میں جلستر بڑھ گیا ہے پردیش کے کئی راکے ڈوب گئے ہیں اور ریہ میں بار سے پندھرہ گاؤں پربھاویت ہیں کانپور میں گنگا بیرا سے قریب پچوانبے ہزار کیوسک پانی چھوڑا گیا اس سے پریاغ راج و ناو فتح پور کے نیچلے علاقے ڈوب گئے ان علاقوں کے ستھتی پہلے سے خراب ہے پریاغ راج میں گنگا یمنا کا پانی خطر کے نشان کے پاس پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے راجپور بھگھاڑا اور دارا گنج کے علاقوں میں جل بھراب ہو گیا ہے کانپور میں پانی چھوڑے جانے کے بعد سے یہاں کے لوگوں کی چنطہ بڑھ گئی ہے نیچلے علاقوں میں جل بھراب ہونے کی قارن لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گجرات کے قیزلوں میں بارش ہو رہی ہے وہی راجستان اور مدھ پردیش کے باندھوں کا جلستر بڑھنے کے بعد اس میں پانی چھوڑا جا رہا ہے جس سے پردیش سابرمتی ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے دھاروئی باندھ کے اوپر علاقوں میں بھاری بارش کی قارن ستر ہزار کیو سکھ سے ادھیک پانی ندی میں چھوڑا گیا اوڈیشا میں مہاندی اور سوڑ نے ریکھا ندی میں دہری بار کی قارن قریب سو گاؤں اب بھی جل مگنے ہیں چودھا بار پربھاویت زلوں میں کل دس لاکھ لوگ آپدا کی قارن پربھاویت ہوئے راج میں پچھلے پندرہ دن میں ڈائریہ اور دوسری بیماریوں کے لگ بھگ نو سو ماملے سامنے آئے ہیں پچھلے دو سپتہ سے لگتار بارش کے قارن آئی بار سے پربھاویت زلوں سے ڈائریہ کی ماملے سامنے آئے ہیں ڈائریہ سے سب سے زیادہ پربھاویت کوڑا پٹ اور رائیگر علاقے میں تو یہ تھی راشتری اور راجیوار سرکھیاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک آپ کہیں مجھ جائیے گا بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے انتراشتری سرکھیاں موسیقی کاری ک spouses گروھم پیدا ب cops پریدا پہ پر تنی ت براس جائی پevدا براس llevar اور اینجوں کے دفاعات میں ب context تا اور باستنük من بنتводوں ہے موکارون نگ اعطان اس پڑاو میں آپ مہنچا ہے گجران نیشنل انسٹیوٹ آف فارماسٹوٹیکل ریسرچ اینڈ ایڈوکیشن سنٹر میں فارما انڈسٹری کے بھوشش پر کیا ہے یہاں کے ریسرچلز کی رائے اس بار جانیں گے نیو انڈیا ڈیبیٹ میں مرے کی بات سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہی ہیں ہالو انڈیا اور اب نظر انتر آسٹری سرکھیوں پر پاکستان افگانستان میں مانویہ ساہیتہ کے طور پر گےہوں بھیجنے کی سمیہ سیما بڑھانے کی بھارت کے انرود پر بچار کر رہا ہے بھارت مانویہ ساہیتہ کے طور پر پچاس ہزار میٹرک ٹن گےہوں اور جیون رکھشک دوائیں اٹھاری باغہ سیما چوکی کے ذریعے افگانستان میں بھیجنا چاہتا ہے بھارت سے دو ہزار پانسو ٹن گےہوں کی پہلی خیپ فروری میں پاکستان کے راستے افگانستان کے جلال آباد پہنچی دو ہزار میٹرک ٹن گےہوں لے کر دوسرا قافلہ مارچ میں افگانستان کے لئے روانہ ہوا تھا بھارت نے آٹھ مارچ کو چوالیس ٹرکوں میں دو ہزار میٹرک ٹن گےہوں کی تیسری خیپ افگانستان بھیجی وہیں جون میں تین ہزار میٹرک ٹن گےہوں کی ایک نئی خیپ بھیجی گئی تھی پاکستان سرکار نے دیش میں بارش کے قارن آئی بارز میں اب تک تین سو تین تالیس بچوں سمیت نو سو سنتیس لوگوں کی موت اور کم سے کم تین کرون لوگوں کے بے گھر ہونے کے بعد راشتری آپات کال کی گھوشنا کی گئی ہے سندھ پرانت میں بار اور بارش سے سمبندت کھٹناوں میں تین سو چھے لوگوں کی جان جا چکی ہے مونسون کے موجودہ موسم میں بلوچستان میں دو سو چوتیس لوگوں کی موت ہوئی جبکہ خیبر پاکتون خواہ اور پنجاب پرانت میں ایک سو پچیاسی اور ایک سو پیسٹھ لوگوں کی جان گئی پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں سنتیس اور گلگٹ بالکستان کے ایک شیطر میں نو لوگوں کی موت ہوئی ہے پاکستان نے ساپ داسنے پٹنے کے لیے سبھی دیشوں سے ساہتہ کرنے کی اپیل کی ہے امریکہ اور چین امریکی نیامکوں کو ان چینی کمپنیوں کے آڈٹ کا نیریکشن کرنے کی انمتی دینے کے لیے ایک آس تھائی سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں جن کے شیعروں کا امریکی ایکسچینجوں پر کاروبار ہوتا ہے لمبے سمیے سے چل رہی ویباد میں امریکی نیامکوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر چین نے نیریکشن کی انمتی نہیں دی تو وہ کئی چینی کمپنیوں کو نیو یورک سٹاک ایکسچینج اور نیسٹیک سے باہر کر دیں گے امریکی فارماسیوٹیکلز اور بائیو ٹکنالوجی کمپنی موڈرنہ نے فائزر اور اس کے جرمن پارٹنر بائیو اینٹیک کے خلاف یونائٹنیڈ سٹیٹس ڈسٹرک کورٹ میں مقدمہ دائر کیا موڈرنہ نے کوویڈ نائنٹین ویکسین کے وکاس میں پیٹنٹ اولنگن کے لیے ان کمپنیوں سے نقصان کی مانگ کی ہے موڈرنہ نے فائزر اور بائیو اینٹیک پر امریکی فائزر اور اس کے جرمن پارٹنر کمپنی بائیو اینٹیک نے بینہ ارمتی کے امریکی تکنیق کی نقل کی جسے موڈرنہ نے دوہزار دس اور دوہزار سوہ کے بیچ پیٹنٹ کرائے تھا نیو یورک میں راج کی سواستہ دیکاریوں نے ایک بار پھر سے پولیو وائرس کی سامودائک پرسار کی وستار کی چتاب نیتی ہے ریپورٹ کے نسار شہر میں اشدھ جل میں پولیو کے ادھک بشانو پائے گئے راجی کے سواستہ بیبھاگ نے کہا کہ پولیو وائرس سلیون کاؤنٹی شہر کے چار نمونوں میں پائے گیا ہے سواستہ بیبھاگ کے ادھکاریوں نے جولائی میں سنفت راج امریکہ میں لگ بھگ ایک دشک میں پولیو کے پہلے ماملے کی گھوشنا کی تھی اتراشتریے پرماڑو اورجہ ایجنسی کے ادھکاری آس تھائی روپ سے بند ہو گئے جپو رجیا پرماڑو اورجہ سیانتر کا اگلے ہفتے دورہ کر سکتے ہیں یورپ کے سب سے بڑے پرماڑو اورجہ سیانتر کی ایک ٹرانسمیشن لائن آگ سے نشٹ ہونے کے کارن شویتر میں بجلی گل ہو گئی ہے دیش میں پرماڑو حاصل ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے کہ دیش میں 1986 میں ہوا چیرنوبل پرماڑو حاصل اب بھی لوگوں کو ڈرہا رہا ہے یوکرین پر روس کے حملے کے شروعاتی دنوں سے ہی اس سیانتر پر روسی سیناؤں کا قبضہ ہے یوکرین نے آروپ لگایا ہے کہ روسی سیناؤں نے سیانتر کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے وہیں روس کا آروپ ہے کہ یوکرین سیانتر پر لگاتار حملے کر رہا ہے سکھوئی لڑاکو ویمان نے ایک بار پھر سے ویدیشی آسمان میں اپنی طاقت دکھائی ہے آئی اے ایف سو تھٹی ایمکی آئی فائٹس جیڈ پچھ پلیک یدھہ بھیاس میں شامل ہوا آسٹیلیا کے آسمان میں سکھوئی نے شکتی پردشن کیا ہے یہ یدھہ بھیاس بھارت امریکہ سمیہ سترہ دیش اس میں شامل ہیں یدھ کے ابھیاس کا مقصد چین کے خلاف لامبند ہونا ہے پچھ لیک یدھہ ابھیاس آٹھ ستمبر تک چلے گا اور آب انتراشتری اس دورکھیوں کے بعد آئیے نظر ڈالے چھے ہیں آج کی گتی ویدھیوں پر کے اندریے گری منتری امیشہ رائیپور میں نوار رائیپور میں نائے کے بھون کا اُدھ گھاٹن دوپہر دھائی بجے کریں گے امیشہ موڈی ایڈ دیڈے ٹوئنٹی ڈریمز میٹنگ ڈیلیوری پستک پر شام چار بجے ایک سنگوشتھی کو سمبودھت کریں گے اور اسی کے ساتھ تیلنگانہ میں بی جے پی کے راشتری ادھاکش جے پی نڈڈا وارنگل میں دوپہر تین بجے بھدرکالی ماتا مندر میں درشن کریں گے ساتھ ہی تیلنگانہ شہیدوں کے پریواروں سے وارنگل میں ان کی ملاقات ہوگی رسس پرموخ موہن بھاگواد آج ترپورا کے دورے پر ہیں رسس پرموخ گومتی زلے کے امرپور میں سربونگ آشرم جائیں گے جہاں شکتشوالی آشرم پرادھی کرن دوارا نبنیرمیت مندر کا بودھ گھاٹن کریں گے اور ایک سبحہ کو سمبودھت کریں گے اور آئیے اب نظر ڈال لیتے ہیں آج کی اتحاس پر 27 اگست ورش 1776 میں ایتحاسک لانگ آئیلین کا یدھ ہوا بروکلین کی لڑائی کے نام سے مشہور یہاں لڑائی امریکی کرانتکار یدھ کی ایک کاروائی تھی جسے سینے کاروائی کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہاں یدھ انگریزوں اور امریکیوں کے بیچ لڑا گیا سنیوکت راج امریکہ دوارا چار جولائی کو اپنی سوطنترتا کی گھوشنا کے بعد ہونے والی یہاں پہلی بڑی لڑائی تھی اس یدھ میں بریٹش سینہ کا نترتو جنرل ویلیم ہووے نے کیا تھا وہیں امریکی سینہ کا نترتو جنرل جورج واشنگٹن نے کیا تھا مارچ 1776 میں بوشٹن پر اپنے سپل قبجے کے بعد جنرل جورج واشنگٹن نے اپنے سینکوں کو دکشن شہر میں اسطحان آنتریت کرنا شروع کر دیا بروکلین کی لڑائی میں انگریزوں کی جیت ہوئی اس کے ساتھ ہی بریٹش سینہ نے نیوارک کے مہتپون بندرگاہ پر اپنی رننیتک جیت حاصل کی